موسیقی نمبر پلیٹ دا استعمال کرنے لی موٹر سائیکلز دے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے بغیر نمبر پلیٹ اور غیر ریجسٹرڈ موٹر سائیکلز وانہ دے خلاف سخت کاروائی عمل وچ لائی جاری ہے ایسے چوتھانہ لاوہ وقاصر ایمان بیٹی نے چکوال نیوز نالگل کر دیا ہے کیا کہ تمام شہریان کے درخواست ہے کہ دو دن دے اندر اندر اپنے موٹر سائیکل ریجسٹرڈ کروا لو ورنہ تمام افراد چڑھے غیر ریجسٹرڈ موٹر سائیکلیں تھے سوار ہو سن انہ دے خلاف سخت کاروائی کیتی جائے گی اور انہ دے موٹر سائیکلز وغیرہ نو بھی بند کر دیتا جائے گا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی ایک روپے اکسٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کرن دی منظوری دے دیتی بجلی سارفین ہوئے دا ماہ دے بلا وچ اضافی ادائیگیاں کرنیاں ہو سن تم اضافے دے اطلاق لائف لائن اور کیلیکٹرک سارفین تھے نہیں ہوئے گا اپرا تھارٹی تفصیلی فیصلہ بعد وچ جاری کرے گی اپریل دی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ تھے سمات ہوئی حکام نپرا دے مطابق اپریل وچ پانی تو دس اشاریہ تئی فیصد اور کوئلے تو سولہ اشاریہ زیرو چھے فیصد کم بجلی پیدا کی تھی گئی درامدی کوئلے تو بارہ اشاریہ زیرو آٹھ فیصد اور مقامی کوئلے تو تین اشاریہ اٹھانوے فیصد کم بجلی پیدا کی تھی گئی میرٹ آرڈر دی خلاف ورزی تھے تین ارب بہتر کروڑ پنجہ علاق روپے دا اضافی خرچہ ہویا ڈپٹی کمیشنر چکوال موترمہ کورتلین ملک دی سربراہی وچ دسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ دی میٹنگ دا انکات بورڈ میٹنگ وچ میڈیکل سٹورز اور فرمیسز دے خلاف سولہ شکایات کروائی آٹھ کسز دے خلاف قانونی کروائی واسطے درگ کورٹ بھیج دیتا گیا تین میڈیکل سٹورز نو وارننگ دیتی گئی جبکہ پنج میڈیکل سٹورز نو کلیر کر دیتا گیا میڈیکل سٹورز اور فرمیسز نو پہلے ہی واضح کر دیتا گیا سی کہ شہریاں دی سہت نال کسی نوی کھیلن دی اجازت نہیں دیتی جائے گی ڈپٹی کمیشنر چکوال چکوال دی نوائی کسوات ہو آبادر دیوے چوری دی انوکھی واردات رات گئے نامعلوم افراد ٹرانسفارمر اتار کے قیمتی کاپر وائر لے اوڑے ٹرانسفارمر نو اتھے ہی چھوڑ دیتا اکتیس میئی نوٹ و بیک اوڑے دیوالے نال انویسٹی آف چکوال وچ رلی دا انکاد ڈاکٹر شیخ خفران احمد ہیڈ آف لا ڈپارٹمنٹ دی صدارت اچ نیشہ ایک لانت ہے دی انوان نال ریلی دا انکاد کیتا گیا جی دے وچ کسی تعداد تلباؤ تلبات نے حصہ لیا مہنگائی دے استائے عوام باس سے اچھی خبر ڈیزل اور پیٹرول دی قیمتہ وچ کمی دا امکان اوڑا نے پنتالی روپے ڈیزل اور بیس روپے پیٹرول دی کمی دی سمبری وزیراعظم نو بجوا دیتی تام حتمی فیصلہ وزیراعظم کرسن حتمی منظوری تبات کیمتہ دی کمی دا اطلاق آج رات بارام بجوا توسی بجٹ ویج تنخواہ دار ملازمین اور ریلیف آئی ٹی تے ٹیکس ختم کرن دا وفاقی حکومت دی جانب تو آئندہ مالی سال دوزر تی چوی دے وفاقی بجٹ اچ آئی ٹی اور آئی ٹی تے متعلق سرفیسز دی پرامدات نو فرو دیناس دے آئی ٹی اور آئی ٹی تے متعلق سرفیسز دے آئید زیرو اشاریہ پچی فیصد ٹیکس ختم کرن دا امکان اس لحو تنخواہ دار ملازمین اور تنخواہ دار انفرادی ٹیکس دے اندگان نو ریلیف دیناس دے انکم ٹیکس راڈی نیس دی سیکشن باسٹھ اور چونسٹھ بھال کرنے اور ہوس لون دے ٹیکس کریڈٹ دی جازت سمیت دیگر تجاویز زیر غورنے اس حوالے نال فیڈرل بورڈ آف ریوینیو دے سینئر افیسر نے چکوال نیون دسیا کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو آئندہ مالی سال دے وفاقی بجٹ آستے تجاویز نو حتمی شکل دیناس دے جائزہ لے رہا ذرائدہ کہنا ہے کہ انکم ٹیکس راڈی نیس دے سیکشن ایک سونن جا دیتا ہے تنخواہ دار ملازمین دی تخمینہ شدہ تنخواہ تے اور اس ٹیکس ریٹ تے ویڈولڈنگ ٹیکس دی کٹھوٹی کی جاندی ہے جدے باعث زیادہ تر ملازمین دی تنخواہ تو زیادہ ٹیکس کٹھوٹی اور اندھر ٹیکس کو شوار ہے جدے زیادہ ٹیکس ہوندے باعث ریفینڈ کلیم بن دینے حکومت نے آئندہ مالی سال دے وفا کی بجٹ اس سیکشن باسٹھ اور چونسٹھ بحال کرنے دی تجاویز دا جائزہ لینا شروع کر دیتا جدے تو تنخواہ دار ملازمین دوں فائدہ ہو سی اس علاوہ سیکشن باسٹھ اے وی بحال کرنے دی تجاویز جرے غورنے جس تو ہوس لونز تے ٹیکس کریڈٹ دی سہولت میں اثر ہو سکے گی اس طرح تنخواہ دار ملازمین دوں سیکشن ساٹھ سیکشن ساٹھ سی دے تحت زکاة اور منافع سمیت دیگر قابل کٹوٹی الانسز تے بھی ٹیکس ایڈجیسمنٹ دی اجازت تجویز زیرے غور ہے چی ناظرین چکوال نوز والو فی الوقت تنائی مزید خبریں واسطے سارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل